دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سنسار میں ایسے کئی ستان ہیں جہاں جانے پر آپ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کو آواز دے رہا ہو یا اچانک کوئی پرچھائی آپ کے سامنے آ کر غائب ہو جائے آج ہم آپ کو پشچم بنگال کے کچھ ایسے ستانوں سے روبرو کروائیں گے جو بھوتہا ہونے کے کارن کافی پرسد ہیں اس ستان پر ٹرین کے ڈرائیوروں کو اکثر دھنگلی پرچھائیاں نظر آتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا رہا ہو یہی نہیں کولکاتا میں ستر پرتیشت آتما ہتیا اسی جگہ ہوتی ہے کولکاتا میں ستھد اس لائبرری کو بھوتہا مانا چاہتا ہے ایک کہانی کے انسار پشچم بنگال کے پور گورنر کی پتمی کو لائبرری کی دیکھ بھال کرنا بہت پسند تھا کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی آتما اس لائبرری کی دیکھ بھال کرتی ہے ستانیے لوگوں کو اکثر یہاں پر کسی کی موجود کی کا احساس ہوتا ہے ہورا بریج کے پاس ایک گھاٹ ہے جہاں پر پہلوان لوگ کشتی کا پریاس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکثر انہیں گنگا ندی میں کسی کا ڈوبا ہوا شریر دکھائی دیتا ہے جو مدد کیلئے ہاتھ دکھاتا ہے نمتلا گھاٹ گولکاتا کا سب سے پراجین گھاٹ ہے رات کے سمیں یہاں پر اگھوری سادھو کالی ماتا کی پوجا اور تانترک بدیا کا اپیوک کرتے ہیں رات کے سمیں یہاں پر بھوتہا شکتیوں کو جاگرد کیا جاتا ہے گنگا ندی کے پاس اس عمارت کی چھت پر کئی ساری گڑیوں کی کرتیاں پائی گئی ہیں وہی نچلی منزل میں آتماؤں کا واس ہے مانا جاتا ہے کہ اس عمارت میں زمیندار لوگ مہیلاؤں اور لڑکیوں کے ساتھ زور زبردستی کیا کرتے تھے اور آج ان کی آتمائیں یہاں پر بھٹکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنے پر قبر پر جھکے ہوئے پیڑ کامتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ستان پر بریٹیس سینیکوں کی قبریں ہیں جن میں سے ایک قبر سر ڈبلیو ایچ میک کی بھی ہے جن کے شب کو افغانستان سے لائے گیا تھا بعد میں ان کی پتنی کو بھی یہاں پر دفنا دیا گیا کیا ہوگا اگر آپ کو کسی گھوڑے کا بھوت توڑتا ہوا نظر آئے یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ سچ ہے جارج ویلیمز گھوڑوں کی ریس کے بڑے شوقین تھے جن کی سفید گھوڑی ان کی شان اور گرف تھا وہ اس گھوڑی کی بدولت ہمیشہ جیتا کرتے تھے لیکن ورشک کولکاتا کی دوڑ میں ان کی گھوڑی ہار گئی اور اگلے دن وہ ٹریک پر مرد پائی گئی تب سے لے کر آج تک اسے اکثر ٹریک پر دوڑتے ہوئے دیکھا چاہتا ہے پشچن بنگال میں کئی بار بھوتہا ایلیا لائٹس کا ذکر ہوتا ہے مچواروں کے انسار یہ روشنی ان مچواروں کی آتمائیں ہیں جن کی موت یہاں پر مچلیاں پکڑتے سمیں ہوئی تھی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص ان لائٹس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا تو دوستوں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے